اسلام علیکم ایک جگہ پہ مرز کیا اور ان کو جو ہے وہ پھر اس کے بعد پرانے اور نئے سوالوں کی فارم میں ان کو ڈیوائیڈ کر کے آپ کے سامنے جو ہیں وہ ایک لیکچر کی فارم میں پیش کیا جا رہے ہیں تو یہ دو پیپر تھے جس میں پہلا پیپر تھا جنڈر مانیٹرنگ سپیشلیسٹ کا پیپر جو کہ بارہ مارچ دو ہزار بائیس کو ہوا اور ایک پیپر ہے سٹیٹسٹیکل آفیسر کا جو کہ تیرہ مارچ دو ہزار بائیس کو ہوا تھا ان میں جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر دی گئی ہے کہ ہر سبجیکٹ کے جو ہے وہ کتنے سوال پچھلے پرانے پوچھے گئے ہیں اور کتنے جو ہے وہ نئے پوچھے گئے ہیں یہ آپ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تقریبا اب ہو ہی یہی رہا ہے ٹرنڈی یہ چاہ رہا ہے پیپی ایسی پہ کے ہاف قویشنز جو ہیں وہ تقریبا 40 to 50 قویشنز پاسٹ پیپرز میں سے آتے ہیں اور باقی وہ نئے سوال پوچھتے ہیں سو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے جنرل نالجز کے قویشنز کو جسے ہم پریویس قویشنز کی طرف جا رہے ہیں جو پریویس قویشنز ہے اس میں پہلے سوال آ رہا ہے کہ سیکنڈ جو او آئی سی کی سمیٹ ہے وہ کہاں پر ہوئی تھی تو یہ لاہور میں ہوئی تھی پاکستان میں باشاہی مسجد میں جو ہے وہ بہت سے اسلامی لیڈرز نے آ کے جمعہ پڑا خطبہ سنا وہاں پر لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب اس کے بارے میں وہ سوالات کیا پوچھ س سکتا ہے کہ وہ آئی سی ہے کیا اس کا ہیڈکوارٹر کہاں پر ہے اس کا سیکٹری جنرل اس وقت کون ہے اور پاکستان کی طرح سے اگر کوئی سیکٹری جنرل رہا ہے تو اس کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے ابھی جو سیکٹری جنرل ہے وہ کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے سیکنڈ تو یہ پوچھ لی گئی ہے لیکن پاکستان میں کتنی ہوئی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلی سمیٹ کہاں ہوئی تھی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں پر یہ ارگنیزیشن بنی تھی یہ آپ کو پتانا چاہیے تو یہ چار پانچ چھے کوئشن اس کے بڑے امپورٹنٹ جو بار بار ریپیٹ کرتا ہے وہ آگے چلتے ہیں یونیٹیٹ گینگڈم بڑا امپورٹنٹ سوال ہے لیکن دو کنٹریز اور بھی ہیں جن کا امپورٹنٹ سوال میں کونسٹویشن نہیں ہے ایک اسرائیل اور ایک دوسرا جوہاں وہ نیوزیلینڈ ہے آگے چلتے ہیں یہ بیگر سفش کے بارے میں سوال پوچھا گیا یہ بہت امپورٹنٹ اور عام سا سوال ہے ہر کسی کو پتا ہوگا تو یہ دیکھ لیتے ہیں کیس کا انصر کیا ہے یہ نیچے لکھا ہوگا ہے آگے چلتے ہیں امریکہ کی ہسٹری میں جتنے پریزیڈنٹ آج چکے ہیں اب تک پہلا کونسا تھا اور اب لاسٹ ابھی کونسا چل رہا ہے کرنٹ کونسا ہے یا ٹرمپ کونسا تھا اور باما کونسا تھا یہ تین اور ابھی جو بائیڈن ہے تو یہ ان تین چار کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نمبر کونسا بنتا ہے کونسا ان کی پارٹی ہے پہلے والا جو تھا اس کی پارٹی کونسی تھی اس کا نام کیا تھا ابھی جو نائی پریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے جو وائیس پریزیڈنٹ ان کے نام آپ کو پتا ہونے چاہیے سیکٹری آسٹریٹ کا بھی پتا ہونا چاہیے اس کا نمبر پتا ہونا چاہیے وائیس پریزیڈنٹ کونسے نمبر والا وائیس پریزیڈنٹ بنا ہوئے اس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو اور سب سے امپورنٹ بات یہ جو ریچرڈ نکسن جو ہیں یہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ واحد امریکن پریزنٹ ہے جنہوں نے ریزائن کیا تھا اپنے آفیس سے ان کا ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ اس کے بعد کون سے جو آپ پریزنٹ بنے تھے یہ دو تین اس کے بارے میں امپورنٹ سوال تھے کوئشن کے بارے آگے سعودی ریبیا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے پروجیکس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے ایک روڈ میں بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے یا ہم نے جو ہے وہ ریفارمز لے کر آنے ہی اپنے کنٹری میں اس کا جو ایک اہم جو مطلب کہ جو یوں کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیا دینے والا بندہ کون تھا وہ محمد بن سلمان ہے ٹھیک ہے کون پرنس اور یہ پہلے پرائم نیسٹر بھی ہیں ان کے جو کہ اب یوضہ بنایا گیا آگے چلتے ہیں پاپولیشن کی بیس کے اوپر انڈیا جا ہے وہ لارجسٹ ڈیموکریسی ہے اب ہم جنر نالج کے اور قیشنز کو دیکھ لیتے ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ حالانکہ یہ قیشن آپ سپورٹس پر بھی لیکھ سکتے ہیں کہ جب ہنڈر میٹر ریس ہوتی ہے تو اس میں جو فرسٹ ہرڈل پلیس کی جاتی ہے وہ کب کی جاتی ہے تھرٹین میٹر کے بعد کی جاتی ہے آگے ہے جی مین یوز جو ہے وہ زگ زگ ٹیکنالوجی کس میں ہوتا ہے آپ کو بتا ایئر پولیشن کی ویڈا سے جو ہے انوارنمنٹل پولیشن کی ویڈا سے پاکستان میں بھی یہ ٹیکنالوجی انٹرویس کروائے گی کہ جو یہ بھٹے جو ہوتے ہیں یہاں پہ انٹے بنائی آتی ہے وہاں پہ اس ٹیکنالوجی کو کومنلی یوز کے جارہا ہے اور پنجاب میں یہ چیز بڑی آم یوز ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں فریڈم فائٹر بھگا سنگ جو ہے ان کا تعلق جب زہری بات ہے پاکستان نہیں بنا تھا یہ بہت پہلے کا واقعہ ہے تو بریٹچ انڈیا جو ہے وہی انصر آپ اس کو ٹیک کریں گے باقی جو ان کے بارے میں انفارمیشن دی گئی ہے اس کو اب لازمی پڑھیں یہ آپ کے کافی کام آ سکتی ہے آگے جی پوچھا گیا ہے کہ ایک تھیوری ہے وہ کس فیلڈ سے بلونگ کرتی ہے تو یہ ایکچولی بلونگ کرتے ایکانومی سے اب کرنٹیفرس کے کوئشنز ہیں جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی جو پریزیڈنٹ ہے کشمیر کے ان کا نام کیا ہے تو یہ نام مینشن ہے یہاں پہ پچیس اگز دوزار اکیس کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے کون تھے اور ابھی پرائیم نیسٹر جو ہے وہ کون ہے پہلے کون سے تھے یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے آگے ہے لارجس جو کارٹن پرڈیوسر ان دا ورلڈ کون سا کنٹری ہے وہ پاکستان ہے یہاں پہ باقیوں کے نام بھی مینشن کیے گئے ہیں نیم دا کنٹری ویچ سکپ دا ڈیموکریسی کانفرنس آف یو ایسے اون ٹین تھ دیسمبر دوہزار اکیس یعنی کہ ٹین تھ دیسمبر ٹوزیرو ٹو ون پہ کون سا کنٹری تھا جس نے امریکہ میں ہونے والی جو ایک کانفرنس تھی اس سے سکپ کر لیا تھا اپنے آپ کو بائیکارٹ کر دیا تھا اس کا تو یہ کتنے پارٹیس پرنٹ ہیں اس میں ایک سو دس ہیں اور یہ پاکستان نے کیا تھا ڈیٹ یاد رکھنی ہے دس دیسمبر کے ہم ریس ڈے بھی ہوتا ہے بڑا امپورٹن سوال ہے پاکستان افیرز کے ہم اب پریویس قیشنز کو دیکھتے ہیں ایٹین امینڈمنٹ اور سیونٹین امینڈمنٹ ان کی ڈیٹس آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ کب پیش کی گئی ہیں کس کے ٹین اور میں پیش کی گئی ہیں کون تھا پریزیڈنٹ تو یہ سوالات آتے ہیں ڈیٹ آتی ہے ایون تو آپ نے یہ یاد کر لینی ہے لکھا ہوا یہاں پہ اور ایٹین امینڈمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاور کس کو ٹرانسفر کی گئی تھی وہ پروینسز کو کی گئی تھی آگے ہے جی تو یہ ٹوٹل جو بودھیسٹ ہیں پاکستان میں تقیبین دو ہزار ہے اور ان کا ڈیٹا جو دا سترہ کے اکارڈنگ جو نادرہ کی ڈیٹا کے مطابق یہاں پہ منشن کر دیا گیا ہے اور یہ ٹیکسلا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے ماؤنٹین بیٹن جو ہے اس نے اڈرس کر گیا تھا پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس سے کانسٹیوشن اسمبلی اس وقت ذریب آتا ہے سندھ کے اندر تھی اسمبلی تو کراچی میں تھا وہ تو چودہ اگز کو دوزار سوری انیس سو ستالیس کو کیا تھا ہی انہوں نے اور یہ ڈیٹا جو ہے یاد رکھئے گا یہ انفارمیشن میں نے کہاں سے لی میں نے یہ نیشنل اسمبلی اور پاکستان کی جو ویب سائٹ اب وہاں سے لی ہے ادر وائز بہت سے لوگ اس کا انثر غلط لگا کے آئے تھے پیپر میں ویندہ فرس جو کانسٹیوشن اسمبلی جو ہے وہ کب بنائی گئی وہ کب فارم کی گئی تو چھبیس جولائی انیس سو ستالیس کے لوگ اس کا انثر بھی غلط لکھ کے آتے ہیں پیپر میں تو یہاں پہ منشن کیا گیا اس کے علاوہ جو یہاں پہ ریٹیل دی گئی ہے اس کو بھی پڑھ لیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اب اے جی تو یہ خواجہ مہینودین چشتی ہیں جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں انڈیا میں ان کا مقبر ہے راجستان میں بہت ہی اہم ایک پرسنلیٹی اجمیر شریف میں ان کا جو ہے وہ ہے آگے چلتے ہیں خواجہ غلام فرید یہ کہاں پر ان کا مقبر ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے اور یہ کس آرڈر سے بلونگ کرتے ہیں سوویزم کے یہ چشتی آرڈر سے بلونگ کرتے تھے اچھا جی ہڑپا کے بارے پوچھا جا رہا ہے ہڑپا کہاں پر ہے تو یہ 24 کلومیٹر دور ہے ساہی وال سے یہ ساہی وال اس کانسا تھا اور مونجو دھڑوں کے بارے پوچھا جاتے ہیں تو وہ سندھ میں ہے لڑکانا والی سیڈ پر آگے چلتے ہیں بلوچستان جو ہے وہ کب پروونس بنا تو یہ یکم جولائی انیس ستر کو بنا اسی طریقے سے وہ سواد و چترال کے بارے میں بھی سوال پوچھتا ہے تو وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ون یونٹ کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا وہ بھی آپ نے یہاں پر پڑھ لینا ہے اور اس کو نوٹ کر لیں یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے ہمائیو نامہ یہ اف نہیں ہے یہ آف ہے کہ کس نے لکھا تھا رائٹر کون تھا تو ہمائیو نامہ کا جو رائٹر ہیں وہ غلبدین بیگم تھی آگے جی پاکستان افیرز کے کچھ سوالات پانامہ پیپرز میں کس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ظاہری بات ہے ایک ہی جو ہے پرائم نیسٹر ہوئے ہیں ڈسکوالیفائی پانامہ پیپرز کی وجہ سے وہ ہے نواز شریف اور نیچے جو ہے پانامہ نے پیپرز کے بارے میں ڈیٹیل دی گئی یہ باب دیکھ لیں اس کے بعد ہی وین پاکستان فرانس نیوکلر ڈیل آف پاور پلانٹ واس سائنڈ 1976 میں ہوئی تھی یہ اور چشمہ کا مقام تھا ایک امپورٹنٹ چیز یہاں پہ منشن کی ہے وہ میں نے بتایا گیا کہ فرانس اور پاکستان کا ریلیشن کب سٹارٹ ہوا تھا ڈیپلومیٹک لیشن اسی طریقے سے چائنہ اور امریکہ کے ڈیپلومیٹک لیشن کی ڈیٹ بھی پیپر میں پوچھے جاتی ہیں آپ کو پتا ہونی چاہیے آگے ہے جی میں نے پہلے بتایا تھا کہ سیونٹین اور ایٹین ایمیڈمنٹ کی ڈیٹ وہ لازمی پوچھتا آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا رول تھا کیوں پیش کی گئی تھی کیوں اس سیونٹین ایمیڈمنٹ کرنی پڑی نائنٹین سیونٹی تری کے کانسیٹیوشن میں تو یہ نیچے یہاں پہ باکس میں بتایا گیا ہے آگے ہے جی لال مسجد کا جو اپریشن کیا گیا تھا اس کا نام پوچھ رہے ہیں تو اس کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیں پہلی مرتبہ سوال آیا لیکن یاد رکھئے کہ نائنی سکسی فائیو کی وار اور جو ستائیس فروری ان دوزار انیس کو جو واقعہ ہوا تھا جو پاکستان میں جو ایک انڈیا نے جو ایک مس ایڈیونچر کیا اس کا جو اپریشن کا نام تھا وہ یہاں پہ مینشن ہے یہ دونوں تو سوال پیپر میں آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ درمیان والے نہیں آئے ہوئے وہ بھی آپ یاد کر لیں وہ کبھی پوچھ جا سکتے ہیں ون قائد اعظم جو ہے ان کا جو میوزیم ہے اس کو انیگوریٹ کیا گیا 1993 میں باقی جو نیچے یہاں پہ انفرمیشن دی گئی ہے اس کو بھی یاد کر لیں یہ بہت ایپورٹنٹ ہے پیپر میں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے علی زیب بلڈ فانڈیشن جو ہے سرویس جو ہے سٹارٹ کی گی فیصل آباد میں کس نے کی تھی تو یہ پاکستان کے فلم سٹارم حمد علی انہوں نے کی تھی باقی پوچھا گیا ہے کہ 1928 میں جو نیہرو نے ریپورٹ پیش کی تھی اس میں قائد عظم نے کتنی امینمنٹ کرنے کا کہا تھا تین امینمنٹ تھی نیکس قویشن ہے محسن پاکستان کن کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر عبیزو قدیر خان کو کہا جاتا ہے پاکستان کو ٹوم پاور بنانے میں انہی کا کردار تھا اب یہاں میں دو سوال آ جاتا ہے ان کی ڈیتھ ڈیٹ لازمی یاد کر لیں پر پوچھی جا سکتی ہے کبھی بھی اور دوسرا ان کی پیدائش کی پلیس کون سی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے آگے ہے جی نحید نیازی ان کے بارے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کون تھی یہ ایک پلی بیک سنگر تھی پاکستان کی ان کے ہزبنٹ جو ہیں وہ کافی فیمس پرسٹریلیٹی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے آگے ہے مومن ہے مستحنسن یہ کون ہے جو لوگ گانے سنتے ہیں ان کو پاکستان میں کوک سٹوڈیو وغیرہ ادھر ادھر کا جو شوک ہے وہ اگر یہ پیپر دے رہے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تو بڑا حلوہ سوال تھا یہ یہ ایک سنگر ہے پاکستانی ینگ سی ہیں بلکل اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ موسلی میرے خال سے آرمی سے جو نا وہ بیک گراؤنڈ ان کا ہے ان کے فادر آرمی میں تھے آگے جو جی جیوگرافی کے سوال ریشو پوچھ رہا ہے کہ وہ پاپولیشن کی جو ہے وہ جب گیون ہو ان ایونٹ آف ایری ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو دینسٹی کہتے ہیں بڑا کومن سا سوال تھا جو کہ پوچھا گیا ہے ییلو ریور کہاں پر ہے کہاں پر یعنی کہ اگزیسٹ کرتا ہے تو یہ نوردرن چائنہ میں ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ نیچے جو انفارمیشن بلو بوکس میں دی گئے یہ ارریلیونٹ ہے اس کو مت آپ لکھئے گا یہ اس قویشن کی نہیں ہے آگے ہے جی یہ ایک ریور کا پوچھا گیا ہے کہ کہاں پر ہے یہ انگلنڈ میں ہے اور ایک سوال میں نے نیچے خود بتا دی ہے جو کہ پیپر ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اس کو اب یاد کر لیجئے گا آگے ہے جی یہ ایک آرکلوجیکل سائٹ ہے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کہاں پر ہے تو یہ پیرو میں ہے پیرو کیپٹل پوچھا جا سکتا ہے اور پیرو جو ہے وہ ایکزسٹ کہاں پہ کرتا ہے تو یہ ساؤت امریکہ میں یہ بھی آپ یاد رکھئے گا ہمارا جو فیس بک گروپ ہے آپ اس کو بھی جوائن کریں تاکہ آپ کو وہاں پہ انفرمیشن ملتی رہے یا آپ ہمارا ورڈس ایپ کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں آگے ہے جی سویز کنال کے بارے میں کہ کس کو کنیک کرتی ہے تو یہ بڑا کومن سا سوال ہے یہاں پہ آنسر دے دی گیا اس کو آپ دیکھ لیجئے گا آگے ہے جی مومنٹ آف ایرث اون ایٹس اون ایکسز تو یہ بڑا ایمپورنٹ سوال ہے ریپیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن جو اس سے ریلیونٹ سوال ایک آتا ہے ریولوشن کے بارے میں تو وہ بھی آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس کے بعد آتا جی وارٹر وی جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے نا وہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن ہے تو یہ ایک ٹیپسٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس وارٹر وی جو ہے اس کو ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم سمجھا جاتا ہے سر آئیزیک نیوٹن کے بارے پوچھ جا رہا ہے کہ وہ کون سے جو ہے نا وہ پروفیشن سے بلونگ کرتے تھے یاد رکھے گا دو تین سوال بڑے امپورٹنٹ ہے کہ نیوٹن جو ہیں وہ کسدی کے تھے استاروی کے تھے اور آئنسٹائن جو وہ ٹونٹی سنچری کے ان کا پروفیشن میت تھا آئنسٹائن کا جو ہے وہ فیزیکس ہے اور ان کی نیشنلٹی پوچھی جا سکتی ہے یہ تین سوال ان کے بارے میں یاد کر لیں تو آپ کو کافی سانی ہو جائے گی تین لاز جو دیئے تھے موشن والے وہ نیوٹن نے دیئے تھے آگے ہے جی مول کس کا یونٹ ہے وہ اماؤنٹ آ سبسٹنس کا ہے اسی طرح سے ویٹ آف ہیمن برین کا پوچھا جا رہا ہے آپ اس کا جو ہے وہ ایوریج جو ہے وہ میل کا اور فی میل کا وہ لازمی دیکھ لیجئے گا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے گوگل لازمی کیجئے گا آگے ہے جی یونٹ آف لیند کیا ہے تو یہ میٹر ہے نیچے جو ریلیمنٹ انفارمیشن ریمبر کے ساتھ دی گئی ہے یہ ایکسٹر انفارمیشن ہے جو پیچھے بھی دی گئی ہے اس کو اب دوبارہ دیکھ لیجئے گا آگے جی اسلامیت کے سوال تو یہ ماروان ہے اسی طرح سب سے زیادہ پیرڈ کس کا ہے وہ دیا گیا ہے ان کا ایوریج دیا گیا ہے کمپلیٹلی اور اس کے بارے میں جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھ لیں بڑی امپورٹنٹ ہے لانگسٹ ٹین اور جو ہے آٹمن امپیر میں کس کا تھا وہ سولیمان کا تھا بڑی امپورٹنٹ سوال ہے یہ کافی دفعہ جو ہے ہم نے ٹی وی وغیرہ بھی دیکھا ہے جو ڈسکشن میں بھی دیکھا گیا ہے اس کے بعد وضو یا تیموم کے بارے میں جب بات آ جائے کہ کس صورت میں اس کا حکم دیئے گیا تو وہ علمائدہ ہے چھٹے سپارے میں صورت علمائدہ لیکن جہاں پہ صرف غسل کی بات آئے سمپل تو وہاں پہ صورت النساء کی ایکزیمپل جو ہے وہ آپ دیں گے آگے ہے جی جنگ جمل کن کے درمین لڑی گی بڑا قومہ سا سوال ہے کئی مرتب پوچھا گیا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے بعد کلینڈر جو ہے اس کو کس نے انفورس کیا تھا تو حضرت عمر عزیرہ نے کیا تھا پتہ ہی آپ کو لیکن کب تو وہ سترہ ہجری میں کیا گیا تھا نیکسٹ جو پارٹ ہے میں آپ کو جو ہے وہ اپنی جو اگلی ویڈیو ہے وہ جو لیکچر ہوگا اس میں جو ہے وہ میں کروں گا انشاءاللہ شیئر اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکپشن میں بھی دیا وہ ہوگا اپنے لازمی وہاں سے دیکھ لینا ہے تاکہ یہ لیکچر لمبا نہ ہو جائے اس لئے میں نے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر دیا ہے